بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرسہ اور اس سے متعلق جو حکومت کے آقام نشر کیے گئے ہیں میں مجھ سے چند گوشتوں پر سوال ہوا میں اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس تاؤن و حیدہ کی طرح ایک وبا ہے اور وبائیں اللہ کی طرف سے کسی کے لیے بطور عذاب آتی ہیں اور کسی کے لیے عقید و عمل کا امتحان اور کسی کے لیے درست عبرت ہوتی ہیں اس لیے ایسے موقعوں پر استغفار توبہ کی کسرت اور آمال سالحہ کی کسرت صدقہ و خیرات اور رجوع اللہ کے آمال اہم ترین آمال ہیں دفعہ مصاحب و بلا کے لیے مسلمانوں کو یہ راہ اختیار کرنی چاہیے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی اور موت شہت و مرض خیر شگالی اور بلعا و وبا بلکہ تمام نظام کائنات رب قدیر کے دست قدرت میں آئے وہی مدبر عالم ہے اس لیے بلعاوں اور وباوں سے خوف زدہ ہونے کے بجائے رب قدیر کا خوف دل میں بٹھائیں اور ان معاملات میں رجوع اللہ سے کام لیں البتہ شریعت اسلامیہ میں ان تمام ظاہری تدبیروں اور احتیاطوں کی اجازت ہے جو شرع کے خلاف نہ ہوں اس لیے حکومت کے وہ آقام جو ایک مسلمان کے لیے شرعن جائز ہیں ان پر عمل کریں قرآن مقدس اور احادیث کریمہ میں فرض نمازوں کو بجماعت ادا کرنا واجب قرآن دیا گیا ہے خصوصاً جمعہ کی نماز کا بجماعت ہونا اور ادن عام وہ امام اور امام اور ماظون کی اقتداء میں ہونا شرط سیحت جمعہ ہے جو بمندل ہے فرض ہے اس سے روکنا ہرگز جائز نہیں کہ اس میں نماز کو عطل طریقے نماز سے ادا کرنے سے روکنا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں پر قرآن حکیم میں وعید نادل فرمائی ہیں مثلاً ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صل اسی طرح یہ فرمایا ومن اظلم من منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسنه و تعا فی خرابها اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی سنت و نفل گھروں میں ادا کریں اور فرض کے لئے مسجدوں میں حاضر ہوں ساتھی حکومت سے اس معاملے میں اس طرح کی اجازت کا مطالبہ بھی جاری رکھیں بالفرض اگر شدید مطالبے کے باوجود حکومت اجازت نہ دے تو یہ حق اللہ و حق العباد کی مخالفت ہے البتہ عامت المومنین اس صورت میں رخصت پر عمل کرنے کرنے کے مجاز ہوں گے اور اسی طرح وہ اپنے گھروں میں یا جہاں موقع ملے وہاں اپنی نمازیں ادا کریں یہ رخصتیں اسی طریقے پر ہیں جیسے کہ حج اور عمرے میں اگر احسار من العدو یا اور صورت سے ہو تو لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنا حج اور عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے قربانی دیں اور پھر اپنا احرام کھول کر کے واپس ہو جائیں بعد میں اس کی قضاء ادا کریں اب میں چند ایسے عامال بتاتا ہوں جن سے وبائیں دور ہوں گی اور لوگ اپنے لئے آسانیاں محسوس کریں گے نماز نماز مغرب یا اشاہ کے بعد اپنے گھروں میں لگاتار سات بار آذان پکاریں دوسرہ دوسرا عمل اس طرح اس طرح پر کسی کاغت پر بسم اللہ شریف لکھیں اس کے نیچے لی خمستن اطفی بہا حرزل وبائل حاطمہ پھر اس کے نیچے المصطفی والمرتضا وبناہما والفاطمہ یہ لکھیں اور لکھ کر باہر کے دروازے کی پیشانی پہ چسپا کر دیں میں آخر میں اللہ رب جلیل و قدیر سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے محبوب مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اس بلا اور وبا کرونا یعنی کووید انیس سے جلتر پوری دنیا کو نجات دے اور اہل اسلام کو اپنے حفاظت میں رکھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمدی و آلہی و صعبی اجمعین بلحمتی کا یا رحمتی